ایفی کرسیمس اور ہماری یہ مطلب دیئے کہ ہماری بھی یہ مطلب دلی خواہش ہوگی کہ مطلب آپ کے اس عید کے موقع پر ہم آپ کے ساتھ شریف ہو آج ہماری ٹیبل میں اتنے کھانے ہیں جو ہمارے کوئی عید بناتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کھاتے ہیں مجھے تو میٹھا بہت پسند ہے اور آج تو ہماری ٹیبل پر میٹھائی کی تو سمجھو میٹھے کی دکان لگی ہوئی ہے سوائیاں تو میٹھائی ساتھ میں کولنگ بھی تو مزہ ہی آ رہے گا آج تو آج مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ آج تو ہمارے پسند کی یہ بریانی اور یہ انگریزوں کی پسند کی مرگی آج تو بھائی ہمارا بھی لگتا ہے مزہ آ گیا بھائی ایسا کہ اس میں اتنا روز ہونا چاہیے سر میٹھے میں کیا کیا شامل ہے آپ بتائیں بھائی میٹھے میں تو سوائیاں جو ہماری مطلب جو بھی عید کی خوشیاں یا کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے خوشی کا تو ہم جو ہے نا یہ سوائیاں ضرور پر بنا کر کھاتے اور مٹھائی جو ہے وہ بھی جو ہے نا دراصل ہم کئی مہمان مطلب بن کر جائیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو یہ ضرور لے جاتے اور اسی لیے ہم نے آپ کی عید پر جو ہے نا یہ میٹھا اس لیے سجایا ہے تاکہ میٹھا کھا کر جو ہے نا محبت کا مطلب ایک پیغام پہنچے کے مطلب پیار بانٹ رہے ہیں یعنی میٹھاز بانٹ رہے ہیں جلے شروع کریں گریسمرس پارٹی تو چلے بھئی پہلے تو میرے سال میں کہ میٹھا ہونا چاہیے تھوڑا سا تاکہ یہ پیار کی شروع تو بھئی مجھے تو یہ جو ہے نا یہ مرگی بڑی مزے کی لگ رہی ہے میرے خیر میں کہ آپ عید پر جو ہے نا اپنی عید یعنی کرسمرس پر زیادہ تر یہ مرگی کھاتے ہوں گے اور اسی طرح کی بنی رہی ہے میں تو زیادہ تر یہ ہی کاؤں گا بریانی یہ ہمارے گاؤں کی سوگات ہے اس لیے اس لیے میں آج میٹھا ہی کھاتا ہوں کہ میری طبیر صحیح نہیں ہے میرے کو ڈاکٹر نے منا کیا ہوا مرگی کھانا جا بھوچ کھانا تو میرے میٹھا ہی کھاتا ہوں ڈاکٹر میں ہماری جب عید تھی تب بھی اسی طرح سجی گئی تھی اور آج آپ لوگوں کی عیدیں تو ہم آپ کی خوشیوں میں بھی شریک ہونے کے لیے اس ٹیبل کو دوبارہ سجا دیئے تاکہ آپ کے اور ہماری محبت میں کوئی کمی نہ ہو ملکے کھا رہا ہے نا اس وقت سے زیادہ ہی مدھا رہا ہے کیونکہ ملکے کھانے میں زیادہ مدھا ہوتا ہے اکیرے میں بھل پرک ہوتا ہے تو جائکہ کھانے میں بھی جائکہ رہا ہے اور میرا فیل میں تو آپ لوگ بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ بلکے اس سے بھی اچھی ٹیبل آپ لوگوں نے بھی سجائی ہوگی کیونکہ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے تو ظاہر ہے بڑے جذبے اور شوق سے منائے جاتے ہیں ہماری جب عید آتی ہے تو صبح جب ہم نماز سے فارغ ہو کر آتے ہیں واپس تو پہلے تو ہم مٹھا کھاتے ہیں یعنی کہ ملائی وغیرہ جو بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں اس کے بعد دوپیر کا کھانے کا ٹائم ہو جاتے ہیں تو پھر بریانی تو بڑے شوق سے بناتے ہیں عید کے موقع پر بریانی وغیرہ کھائی اور پھر جو اینا تھوڑا آرام کیا پھر شام کو جو اینا آؤٹنگ پہ یعنی کہیں باہر گھومنے کے لئے نکل جاتے ہیں یہ کا س varsa ہے ہمان terme ہوں بہت کو ماں ہے حبوظ بہت کی wenباری کھویا کھویا اور نہیں جو میں ہوسکت کے گرفت کے ہ Mister اور اب یہ میٹھا ہی کا نمبر آجیا ہے تو میٹھا ہی خواہ رہا ہوں ہنگی جو میں پی ۔ مرگی بہت پیور بناتے ہیں جیسے کہ پاڑ بنا ہوا ہوتا ہے تو بھئی اس کے لئے میں گھن بلتا ہوا بہت پیور چیز بنائی بھئی آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کا ہمارا جو یہ مطلب طریقے کار تھا وہ ہمیں تو بہت اچھا لگا اب آپ اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خوشیوں میں ہم نے جو شریکت کی وہ آپ کو کیسی لگی کیسا لگا سر آپ کو آج کرسپس پارٹی کر کے بہت ہی بھئی ہمیں زبردست لگا چلیں پھر اسی خوشی میں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بہر آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملیں گے آخری ویڈیویں شکریہ 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 موسیقی